پارہ نمبر ٹونٹی فائیو کا دوسرا ربعہ سورت شورہ کی آیت ابر تھرٹی سے ففٹی تھری تک اور سورت زخرف کی آیت ابر ون سے آیت ابر ٹونٹی فائیو تک ہے سب سے پہلے یہاں یہی بتایا جارہا ہے کہ انسان پر جو بھی مسیبت آتی ہے وہ اس کے اپنے کرتوتوں کی کمائی ہوتی ہے تم پر جو بھی مسیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کبائی سے آتی ہے اب دیکھیں آزبائش تو سب سے زیادہ کس پر آئی انبیاء کرام پر اور اللہ کے جو چونے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان پر زیادہ آزمیشے آتی ہیں کیسے پتا چلے گا یہ آزبائش جو ہے وہ سبر کرنے پر بیرے درجات بلند کرنے کے لیے آئی ہے یا میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے دیکھیں انسان کو اپنے دل کی کیفیت دیکھنی ہوگی اگر آزبائش آنے پر دل اللہ کی رضا بے راضی ہے وہ سبر کر رہا ہے کوئی گلا شکوا رہی کر رہا بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے سارے نیک عمال جو ہیں ان میں دور لگا دی ہے نوافل پڑھ رہا ہے کسرہ سے سجدے کر رہا ہے توبہ استخفار کر رہا ہے دعائیں پڑھ رہا ہے اللہ سے اچھی امید لگائی ہوئی ہے تو یہ آزبائش سبر کرنے پر اس کے عجر بڑھانے کے لیے درجات بلند کرنے کے لیے آئی ہے اور اگر آزبائش آنے پر انسان کا دل جو ہے وہ بے سکونی ہو اس کے اندر بے تمینانی ہو وہ گلے شکوے کرے ہر ایک سے کہے کہ کیا اللہ نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے حبیشہ مسئی بدبوچ پر کیو آتی ہے تو اس کا بطلب ہے اس کے برے آبال کی سزا کے طور پر یہ مسئیبت آئی ہے اور ایک پہچان اور بھی ہے کہ پھر انسان جو ہے نا وہ اللہ سے مزید دور ہو جاتا ہے اگر کوئی چھوٹی موٹی فرائز کی ادائیگی کر رہا تھا تو وہ بھی چھوڑ دیتا ہے پھر کہا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہ بہت سے قصوروں سے ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے جیسے کہ انسان جب دباز پڑتا ہے تو اس سے پہلے وضو کرتا ہے اس سے گناہ جھڑتے ہیں نیک عمال کرتا ہے اس سے بہت سارے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم زمین میں اپنے اللہ کو آجز کر دینے والے نہیں ہو یعنی جب آزمائش آئے گی مسئیبت آئے گی تو پھر تم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اور جب تک اللہ نہ چاہے اسے ہٹا بھی نہیں سکتے ہو اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے یعنی پھر کوئی مددگار بھی نہیں پاؤگے اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے روک دے اور یہ سمندر کی پیٹ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں یعنی یہ جو بات بانی کرتے ہیں جہاز یہ پھر رک جائیں اس میں پڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو قبال درجہ سبر اور شکر کرنے والا ہو یعنی سبر و شکر کرنے والے ہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی اور اللہ کی معرفت کو پا لیتا ہے یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چندی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے یعنی اللہ ڈبو دے تو یہ کیا کر سکتے ہیں وَيَعْلَمَ اللَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِنَا مَا لَهُم مِمْ مَحِيسَ اور اس وقت ہباری آیات پر چھکڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے پھر بچنے کی چھپنے کی کوئی جگہ ان کو نہیں ملے گی اب جو آیت آرہی ہے اس میں اقامت دین کی جدو جہد کرنے والوں کے اصاف جو ہیں آٹھ آیات میں آرہے ہیں فَمَا أُوْتِي تُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سمان ہے یعنی تمہیں جو بھی نعمتیں ملی ہیں مال ملا ہے اولاد ملی ہے یہ سب آزمائش کے لیے ملی ہیں اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے یعنی قیامت کے دن جو ملے گا جنتیوں کو کہا جا رہا ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیس کرتے ہیں یعنی بچتے ہیں اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں معاف کر دیتے ہیں جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اپنے معاملات آپ اس کے مشورے سے چلاتے ہیں یعنی باہا مشاورت کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْيُونْ فِي قُونَ اور ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے کوئی صلاحیت دی ہے کہا جا رہا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں یعنی دوسروں کے بھی خیر خواہ ہوتے ہیں اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں یعنی برداشت کرتے ہیں برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے پھر جو کوئی بعاف کر دے یعنی بدلہ تو برابر کا لیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے کیونکہ بعاف کرنے سے اصلاح کا دروازہ کھلتا ہے انہو لا يحب الظالمین کہا جا رہا ہے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلے ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی یعنی بدلہ لینے کا حق ہے انہیں وہ لابت کے بستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی علل عظمی کے کاموں میں سے ہے یعنی بڑی حمت کے کاموں میں سے ہے جس کو اللہ ہی قبرائی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے اب بتائے جارہ ہے ان منکرینیں حق اور ان مشرقین کی ان ظالموں کی قیامت کے دن عذاب کو دیکھ کر کیا حالت ہوگی تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے کوئی راستہ ہے واپس دنیا میں جانے کا اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو زلط کے بارے جھکے جا رہے ہوں گے اور ان کی نظریں یعنی اپنی جو نظریں ہیں وہ بچا بچا کر کننکیوں سے دیکھ رہے ہوں گے یعنی جہنم کو اپنی آنکھیں ویسے تو بند کر لیں گے لیکن تھوڑی تھوڑی کھول کے ہلکی ہلکی چھپ چھپ کے دیکھ بھی رہے ہوں گے اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل تباہ و برباد تو وہ ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عزام میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے یعنی کوئی مددگار نہ ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئے جسے اللہ گمرائی میں پھینک دے اس کے لئے کوئی بچاؤ کی سبیل نہیں ہے یعنی پھر اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اب تو آیات اقامت دین سے متعلق ہیں استجیبو لربکم من قبل ان یعطی یوم اللہ مردلہ من اللہ مالو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دین آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس دین تمہاری لئے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی یعنی کوئی بچنے کی جگہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا اب اگر یہ لوگ مو موڑتے ہیں تو اے نبی ہم نے تم کو ان پر نگے بان بنا کر تو نہیں بھیجا یعنی دروغہ بنا کر تو نہیں بھیجا تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے یعنی دعوت دین دینے کی ذمہ داری تھی آپ نے دعوت دین دے دی اب یہ ایمان نہیں لارے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے یعنی کوئی نعمت دیتے ہیں تو اتراتا ہے فخر کرتا ہے کہتا ہے میں تو اس کا اہل تھا یہ میری قابلیت کی وجہ سے میری اہلیت کی وجہ سے مجھے ملا ہے اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مسئیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے اللہ ملک سماوات والأرد یخلق ما یشاء اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشای کا بالک ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملاجلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے وہ سب کو جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیعت ہوتی ہے مسلحت ہوتی ہے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتے ہیں وہ ہی سب کے لئے بہتر ہوتے ہیں کسی انسان کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے رو برو بات کرے اس کی بات یا تو وہی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے یا پھر وہ کوئی پیغامبر یعنی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے وہ بہتر اور حکیم ہے وَقَذَلِكَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا اور اسی طرح اے محمد ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تو بہاری طرف وہی کی ہے تو بے کچھ پتادا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے بگر اس روح کو یعنی یہاں قرآن مراد ہے روح من عمری اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا یعنی نور نور بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت اسلیم پر تھے ایک نور اندر تھا اور ایک نور اور مل گیا جسے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو اب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے سرات اللہ لذی لہو ما فی السماوات وما فی الارودی الا الا اللہ توسیر الامور اس اللہ کے راستے کی طرف جو زبیر اور آسباروں کی ہر چیز کا بالک ہے خبردار رہو سارے بابلات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ آخری تنبیح ہے جو کفار کو دی جاری ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے کہا اور تم نے سن کر رد کر دیا اس کی دعوت کا انکار کر دیا اس پر بات ختم نہیں ہوگی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور آخر کار اللہ کے دربار میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کس کا کیا انجام ہونا چاہیے اب ہم سورت الزخرف کا آغاز کر رہے ہیں پکی سورت ہے ایٹی نائن آیات اور سیون رکو ہیں کزشتہ سورت پہ وہی کی تین سورتوں کا ذکر تھا اس سورت پہ ام الکتاب کا ذکر ہے ام الکتاب سے برات لوہی محفوظ ہے جس پہ سب آسبانی کتابیں محفوظ ہیں قرآن عربی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کزشتہ جوابت اور اباؤداد کی تقلید نمبر دو قرآن کے بارے بے کفار کے شکوک و شبہات اور اعتراضات اور ان کے جوابات اور نمبر تین تذکیر بال باد الموت یعنی آج نہیں مانتے قیامت کے دن پچھتا ہوگے حسرت کروگے اور کوئی مدد کرنے والا سفارش کرنے والا نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انہ جعلناہو قرآنا عربی اللہ علاکم تعقلون و انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم حامیم قسم میں اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو کیونکہ تم عربی بولتے ہو لہٰذا رسول بھی تم ہی میں سے بھیجا تاکہ وہ تمہیں عربی میں سمجھا سکے اردر حقیقت یہ ام الکتاب میں سبت ہے حبار ہاں پڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریس کتاب ہے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کفار بقہ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تبہار انکار کی وجہ سے تبہاری ڈالائکی کی وجہ سے ہم تمہاری اصلاح کرنے چھوڑ دیں اصلاح نہ کریں اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیت یعنی یہ ذکر یہ قرآن تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں یعنی وہی نہ کریں صرف اس لیے کہ تم ہاتھ سے گزرے ہوئے لوگ ہو پہلے گزری ہوئی قوموں میں بی بار ہاں ہم نے نبی بھیجے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مزاک نہ اڑایا ہو یعنی ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے فَأَحْلَقْنَا أَشْدَّ مِنْهُمْ بَتْشَمْ وَمَدَ مَسَلُ الْاوَّلِينَ پھر جو لوگ ان سے زیادہ زور آور اور طاقتور تھے انہیں ہم نے حلاق کر دیا پچھلی قوموں کی نسالیں گزر چکی ہیں یعنی قوم آدھ قوم سمود فیرون قوم لوت ان کو دیکھ لو وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم حسی نے پیدا کیا ہے یعنی وہ مانتے تھے کہ اللہ نے سب تخلی کیا ہے کیسے کہہ سکتے تھے کہ ان کے معبودوں نے کیا ہے وہ تو بہت بعد میں خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے وہی ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو کہہوارہ بنایا اور اس بے تو بہاری خاطر راستے برا دیئے لَا لَكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم اپنی منزل مقصود کو پاسکو جس نے ایک خاص مقدار بے آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش برسائی اور اس کے ذریعے سے بردہ زمین کو جلا اٹھایا زندہ کر دیا اسی طرح ایک روز تم زمین سے برامت کیے جاؤگے یعنی قیامت کے دن تم بھی اپنی قبروں سے نکل آگے وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا یعنی انہیں مسخر کیا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو یعنی ان پر سفر کرو سواری کرو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو سبحان اللہ زی سخر لنا حازا وما کن لہو مقرنین وئن الہ ربنا لمقلبون پاک ہے وہ جس نے حبارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں کابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے یہ سواری پر بیٹھنے کی مسلون دعا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عَيْبَادِهِ جُزْعَ اِنَّ الْإِنسَانَ لَقَفُورٌ مُبِينَ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے ان کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جزب نہ ڈالا یعنی کسی نے بیٹا قرار دے دیا جیسے نصارن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور مشرقین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لئے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدا رحمان کی طرف منصوب کرتے ہیں یعنی بیٹیوں کو اس کی ولادت کا پیغام جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے مو پر سیہ اچھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے کیونکہ مشرقین مکہ زلط کے باعث بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے یعنی نازک ہوتی ہے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ نے زیور جو ہیں وہ عورتوں کے لیے بنائے ہیں مردوں کے لیے نہیں بنائے اور پھر کہا جا رہا ہے جو بحث و حجت بے اپنا مدہ پوری طرح سے واضح نہیں کر سکتی انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے خاص بندے ہیں یہ یعنی مقربین ہیں عورتیں قرار دے دیا یعنی بیٹیاں ہی بنا ڈالا کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے ان کی گوائی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دے ہی کرنی ہوگی یہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرے تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے محس تیر تکے لڑاتے ہیں یعنی اٹکل پنچو کر رہے ہیں کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سنت یعنی دلیل اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہو بلقالو انہ وجدنا آبائنا علی امتی وانہ علی آسارہ محتدون نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باب دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں یعنی ان کی پیروی کر رہے ہیں یعنی اگر وہ ہدایت پر نہیں ہو تو کیا پھر بھی ان کی پیروی کروگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نظیر یعنی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یعنی خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باب دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقشے قدم کی پیروی کر رہے ہیں ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤگے خواہ میں اس راستے سے زیادہ سہی راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باب دادا کو پایا ہے اور نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بنالنے کے لیے تم بھیجے گے ہو یعنی جس دین کی ہمیں تم دعوت دے رہے ہو ہم اس کے کافر ہیں یعنی ہم اس کا انکار کرتے ہیں آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا یعنی قومیات کو دیکھ لو قوم سموت کو دیکھ لو قوم لوت کو دیکھ لو فیرون کو دیکھ لو کہاں ہیں وہ ان کے کھنڈرات دیکھ لو اور عبرت پکڑ لو پارہ نمبر ٹونٹی فائیو کا دوسرا ربع صورت شورہ کی آیت تبر ٹھرٹی سے ٹھفٹی تھری تک ہے اور صورت زخرف کی آیت تبر ٹونٹی فائیو تک ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا نئی بات ہمیں ان آیات سے پتا چلی آیت نمبر ٹھرٹی آسبائش آنے پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ کہیں ہم سے کوئی کمی کتائی تو نہیں ہو گئی کوئی جانے ان جانے میں غلطی گناہ تو نہیں ہو گیا اور اپنی اصلاح کرنی چاہئے سبر کرنا چاہئے کسی سے گلہ شکوا نہیں کرنا چاہئے اور اللہ سے اپنا تعلق مزید مضبوط کر لینا چاہئے صدقہ خرات کرنا چاہئے وافل پڑھنے چاہئے نیکیوں میں دور لگا دینی چاہئے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تاکہ اس سبر کرنے پر ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات مل سکیں آیت تبر 33 حبِ اللہ سبانہ تعالیٰ کی رشاریوں سے اللہ سبانہ تعالیٰ کی بارفت حاصل کرنی چاہئے اور دل سے اللہ کا احسان ماننا چاہئے اور شکر ادا کرنا چاہئے آیت تبر 36 سے لے کر 39 تک حبِ آخرت کو دنیا پر ترجی دینی چاہئے اور اللہ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنا چاہئے تاکہ وہ آخرت کے لئے جمع ہو جائیں آیت نمبر 40 حبِ زیادتی کرنے والوں کو بواف کر دینا چاہئے کیونکہ اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے سرطر زخرف آیت نمبر 13 اور 14 حبِ سواری پر بیٹھنے سے پہلے سفر کی دعا پڑھنی چاہئے آیت نمبر 18 سیور جو ہے وہ مردوں کو نہیں پہننے چاہئے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے لئے بنائے ہیں آیت اب 20 منکرین حق کا حبیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ گناہ کرتے ہیں شرک کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی یہی مرضی تھی اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ سب نہ کرتے ہمارے لئے بھی سبق ہے ہم دین کے بہت سے احکامات پر عمل نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں جب اللہ کی برضی ہوگی تو دین سیکھ لیں گے اللہ کی مرضی ہوگی تو پردہ کر لیں گے اللہ کی مرضی ہوگی تو رباس پڑھ لیں گے ہمیں اسے بچنا چاہئے آیت نمبر 22 سے لے کا 24 تک حبے اپنے ابا اشداد کی اندھی تقلیت نہیں کرنی چاہئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق تافرمائے اب مکی صورتیں ہیں اور بار بار وہی آیات ملتی جلتی آ رہی ہیں اس لیے عمل کے جو پوائنٹس ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں ملتی آ رہے ہیں